السلام علیکم جی نوید صاحب فرنیچر کوئی روڈ صادق آباد راول فنڈے سے ملک صاحب آج کی ویڈیو میں جائیں نا میں ٹوٹلی جائیں نا سالیڈ فرنیچر چنوٹی کالی ٹالی کی فرنیچر اس میں کچھ جائیں نا میں کورا فرنیچر دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں جائیں نا کچھ تیار کیوئی چیزیں ہیں سوفا سیٹ ہیں فائف سیٹر اس کے ساتھ جائیں نا ڈائننگ آئی جی سکس ٹیئر کی اور اس کے ساتھ دیوان آئی جی وہ بھی ٹالی کی ہے اس کے ساتھ سالیڈ بیڈ ڈریسنگ سیٹرے بل ہیں چنوٹی اور دوسرا سادے والا بیڈ ڈریسنگ سیٹرے بل ہیں اوپر والا بھی سالیڈ میں بیڈ ڈریسنگ سیٹرے بل ہیں اور کچھ جائیں نا لوکل فرنیچر دکھائیں گے ملک صاحب ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ شکورہ فرنیچر میں دکھاتا ہوں جو ریزنیبل پرائیس میں ہیں رامیٹیری رامیٹیریل میں جو بغیر پالچ کی ہیں ریزنیبل پرائیس میں وہ میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے ملک صاحب اور اس کے بعد جو آپ نے فرنیچر ریڈی کیا ہے وہ اپنے دکھاتا ہے ہاں پھر ڈیٹیل سے ایک ایک چیز بتاؤں گا ملک صاحب ملک صاحب سب سے پہلے ہمارے پاس ایک سادہ بیڈ ہے بالکل یہ سالڈ لکڑ میں ہیں اور چنوٹ کی بنی ہوئی چیز ہیں اور یہ ٹالی کی لکڑ ہیں اور یہ سارا کے سارا یہ جو بلکل پٹھا ہے کمپلیٹ سالڈ ٹالی میں بنا رہا ہے یہ پورا کی پورا پٹھا کوئی جوڑ ٹھوڑ نہیں ہے یہ بھی اور اس کی اوپر سارا جو کارونگ وغیرہ ہوا ہے سارا کے سارا ٹالی کی لکڑ میں ہیں اور یہ والی بیڈ ریسنگ سے ٹیبل ایک لاک تیسزار روپے میں ملے گی اس میں ایک دوسرا سال کے مال میں بنتا ہے وہ تقریباً ایک دس ایک پندرہ اس میں بنتی ہے آپ کے پاس ایک لاک تیسزار سے بیڈ سیٹ ہے یا اس سے کم بھی ملے گی اس سے کم میں بھی ہیں لیکن اس میں پھر یہ ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اچھا ہے کہ یہ بندی کی طور سی نظل ہے کہ یہ بیزتی ہو جاتی ہے کوالٹی باید وہ اتنا اچھا نہیں ہوتی اور اس بیڈ سیٹ پہ پالش کون سی کریں گے میٹ پالش اس طرح کی ملک صاحب اس بیٹ پہ اگر کوئی لائٹ پالش چاہیں تو لائٹ پالش بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں سلو ڈارک ہیں جیسے دیوان کا ہوا ہے پالش میں کلر ہو سکتے ہیں میٹ پالش میں ہوگا اگر ڈی کو پینٹ میں کرتے ہیں تو پھر کیا پرائز ہوگی ڈی کو پینٹ تو میں اکثر گاہ کو بتاتا ہوں کہ اس سے جان بچائیں لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہیں تو اس میں تقریباً پندرہ سی پیس ازار روپے ملک صاحب اسی طرح ایک سادہ بیٹ بلکل اچھے کلاس کی سارے اس کی دلے سالٹ کے ہیں کوئی مطلب کچھی ٹالی نہیں لگی ہوئی ہے آپ اس کو ذرا زون کر کے اس کی آپ کی جو خود فطرتی اور نیچرل جو گرین ہوتے ہیں وہ بلکل واضح ہیں اور یہ والا ہیوی ہے اس کی چھار انچ کا موٹا پلر لگا ہوا ہے اس کے سارے دلے یہ بھی ٹالی کی لکڑ کے ہیں اس کے گرین کوئی رنگ شنگ نہیں لگا ہوا ہے یہ بغیر پالش کی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی یہ والا بیٹ ڈریسنگ سیٹ ہے ملک صاحب ایک لاکھ پینسٹ آزار روپے ملے گا ایک لاکھ پینسٹ آزار صاحب ہمارے ساتھ سپیس کا ایشو ہے تو اوپر گزام ہیں جو بھی کوئی دیکھنا چاہتے ہیں راپتہ کرے گا تو آپ اس کو سارا کوئی تسلیح کے ساتھ دکھا لیں گے ایک لاکھ تیس میں یہ والا اس کے بعد ایک تاج والا آتا ہے مطلب ہے کہ تاج لگا ہوتا ہے باقی کام اس کا سمپل ہیں پیلر اس کی پانچ انچ کی پیلر ہیں بالکل موٹے پائے میں بننا ہوئے اور تاج بھی سارا کے سارا ٹالی کی لکڑ کی ہے درمیان دلوں میں کام نہیں ہے اوپر تاج لگا ہوا ہے صرف اس کا ملک صاحب یہ والا بیٹ ڈریسنگ سیٹیبل ایک لاکھ پچاسزار روپے کا ملے گا ایک پچاس میں یہ والا ملے گا اسے کے ساتھ تھوڑا سا کر کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں درمیان میں بھی کوئی کام ہونا چاہیے اور یہ درمیان یہ والا آجاتا ہے یہ والا پھر آجاتا ہے ملک صاحب جیسے یہ پڑا ہوا ہے جی اس کے درمیان میں بھی جو اے نا کوئی تھوڑی سی جو اے نا وہ کوئی ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے ہیں صحیح ہو گیا ساتھ میں تاج بھی ہیں اس کی پایا بھی جو اے وہ بھی خرات کا لگا ہوا ہے جی صحیح یہ والی بیڈ ڈریسنگ بھی سی ٹیبل ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی ہے جی اس میں جو انا درمیان میں جو انا کام بھی ہوا ہے سیڈوں کی کارفنگ بھی ساری لکڑ کی ہے اوپر تاج تو نہیں ہے پایا بھی سارا خرات کا ہوا ہے جی یہ اس کی سی ٹیبلیں ہیں جی اور اس کی نیچے ڈریسنگ کا بیس ہیں جی اور یہ اس کا شیشہ ہوا گیا لیکن شیشہ لگے نہیں ابھی یہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی بیڈ ڈریسنگ سی ایک سیٹ پہلے بھی میں نے کافی دفعہ دکھا چکا ہوں لیکن ویسے ہمارا بہت زیادہ چلنے والا سیٹ ہے جی یہ بھی بہت اچھا مال لگا ہوا ہے اس کا پیلر بھی اس کا پورا کی پورا چار انچ کا پیلر ہے جی اس کی جو جتنی کارفنگ ہوئی ہے یہ سارا کی ساری جو انا وہ لکڑ کے اندر ہیں جی یہ بھی سارا کی سارا سالیڈ ایک ہی پٹھا ہے اس میں کوئی جوڑ شوڑ کی کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایک پیس میں بنا ہوا ہے یہ ایک پیس میں سالیڈ پیس میں بنا ہوا ہے جی یہ اولی بھی بیٹ ڈریسنگ سیٹ ایبل ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے کی ملنی ہے ایک لاکھ پینسٹ ہزار کیلئے بیٹ سیٹ ملنی ہے معنی صاحب ایک سوفا ہے پہلے میں نے دکھایا ہوا ہے لیکن زیادہ کلیر نہیں تھا پہلے یہ اگلی ویڈیو میں پھر میں جب تھیار ہوکے تو پھر میں دکھا دوں گا ابھی بھی میرے خیال میں کسٹومر کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن ویسے دکھانا ہے باقی ریٹ شیٹ سب تھیار ہوکے تو بتا دوں گا اب یہ ایک ہنگر علماری ہے پالش تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توڑا سا کا کی سمجھ میں آئے گا اب آپ کو را بھی کوئی دیکھنا چاہے راہ مٹیر میں تو وہ آپ سے کھا دیتے ہیں یہ ایک سیٹ پہ ہنگر ہے اور دو پیس میں بنی ہوئی ہے یہ گھر میں جا کے سکرو کے ساتھ لگا کے ایک پی سی بن جاتا ہے اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے ایک سیٹ پہ انگر ہے دوسری سیٹ پہ شلفے ہیں اور نیچے بھی دراز ہیں اور اندر بھی ایک دراز ہے اور کیا پرائس ہوگی تیار کر کے یہ والا تیار کر کے ملک صاحب اٹھائیس ہزار روپے کی علماری ہے اٹھائیس ہزار کسی طرح کا شکیز بھی آپ نے لڑی کیا ہے ملک صاحب اس طرح کی ایک شکیز بھی ہے ملک صاحب پہلے میں نے کورا دکھا دیا تو اکثر گاگ کو ایسے ہوتا ہے کہ کوری کی سمجھ نہیں آتی کہ پالچ ہوگی تو اس کی لک کیسے نکلے گا صحیح ہوگیا کچھ چیزیں ہم نے تیار کی ہوئی ہیں تو اس کو ایک نظر دکھاتے ہیں کہ اس کی تیار کر کے کشننگ ہوگی تو اس کی لک کیسے آئے گا صحیح اب ہمارے سامنے یہ ایک فائف سیٹل سوفا پڑھا ہوا ہے ملک صاحب چھنوٹی ٹیک ہے لکڑ کے اندر ہے یہ جو تاج ہیں یہ بھی لکڑ بھی ہیں کے اندر ہیں اوپر کوئی پیس وغیرہ نہیں ہے ایک ہوت کے اندر فکس ہو گا لکڑ سے پیس اٹیائش نہیں کیا اس کو آپ زوم کر کے آپ کو لکڑ کی اپنی کلر ہے اور اسی کلر میں ہم نے پالچ کیا ہوا ہے ملک صاحب آپ اس کو کر لیں دیکھ لیں تو یہ والا سوفا جو ہیں نا تری سیٹر ٹالی کی لکڑ میں ٹیک ہے اس کے بازو میں بھی جو ہیں نا تقریباً پورا کی پورا دو انچ دس سالہ گرنٹی والا فوم لگا ہوا ہے جی اور اس کے سیٹ پہ بھی جو ہیں نا پانچ انچ کی لائف ٹائم گرنٹی والی فائف سٹار کا سیٹ لگا ہوا ہے جی فوم اور ساتھ میں کپڑا جو ہیں جی ویلوٹ اچھے والا ٹھیک ہے اور ٹریک سر ٹیک ہے نا جی سیٹ پہ سنٹاس اچھا کیا آپ ہاں جی اور یہ والا سوفا فائف سیٹر ملک صاحب ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کو ملے گا ایک لاکھ پچیس ہزار کا فائف سیٹر فائف سیٹر ملے گا ٹھیک ہے نا جی اسی کے ساتھ چاہے جی مہچنے دیوان آپ نے پیاد کیا ملک صاحب یہ ایک دیوان ہے بڑے اچھے کلاس کی بنا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں درہا یہ دیوان کا بھی بالکل سیم ایز ایز جس طرح اس کا کپڑا ہے ایز ایز اس کا پالچ ہے بلکل سیم ایز ایز کوئی فرق نہیں ہے اس میں اس کی آپ مٹھائی بھی دیکھ لیں یہ سارا کام بھی دیکھ لیں اور اس کی پالچ کی آپ پھر نہیں دیکھ لیں جو نظر آ رہا ہے آپ کو بہتری ان کوالٹی میں پالچ کیجئے یہ والا دیوان جو اینا ملک صاحب ملے گا چالیس ہزار روپے کی چالیس ہزار کا اس کی ساری کساری کارویں آپ دیکھ لیں بلکل لکڑ کے اندر ہیں جی جی ویکٹوریا پایا لگا ہوا ہے جی اس کا اس کا بھی پانچ ایج کا فوم ہے ڈبل ڈوری میں بنا ہوا ہے جی کپڑا ٹیکسر اور ویلوٹ لگا ہوا ہے جی اور یہ والا ملے گا ملک صاحب چالیس ہزار روپے کی چالیس ہزار کا دیوان ہو گیا ایک لاکھ پچیس ہزار کا اگر یہ سپائی سیٹر یہ سوفا سیٹ لینا چاہے اور ٹھری سیٹر دیوان کر کے یہ تقریبا ملک صاحب پڑے گا ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے کا اگر کوئی کمبینیشن پھر اس طرح بنائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور کوئی اس طرح بنائیں کہ سیون سیٹر میں کوئی ٹو سیٹر لگائیں پھر اس میں مطلب ہے کہ سارا ایک یونٹ بن جاتا ہے تو وہ ایک لاکھ پچپن ہزار روپہ کیونکہ یہ بلکل الگ ایک پیٹرن ہے یہ ایٹ میں آٹ جاتا ہے یہ ایک الگ پیٹرن ہے اس کی مزدوری بھی الگ ہوتی ہے اس کی کشن کی مزدوری بھی پالش کی بھی سٹرکچر کی بھی ساری کیا الگ الگ اگر اس فائف میں سیون سٹر بنائے تو ایک لاکھ پچھ پنا دار کر لیکن اگر کمبینیشن اس طرح بنائے کے ساتھ میں دیوان اور فائف سٹر سوفا تو ایک لاکھ پینسٹ ہزار کر شاہ جی ڈیننگ ٹیبل بھی ملک صاحب یہ ڈیننگ ٹیبل ہے جی سکس چیئر کے ساتھ ککر کی لکڑے میں بھی کوئی ایسی کچھی لککر نہیں ہے بالکل اس کو یہ ککر وڈ میں سولیڈ ہے شاہ یہ فرنٹ اس کا ملک صاحب دیکھ لیں اس کی کوئی چھنگ چھنگ کی آواز نہیں ہے جواب پر ایسی اس کو رکڑ لیں کوئی ایسی نہیں ہے اس کی سٹرکچر میں کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا سیڈ بھی تین ایچ میں بنا ہوا ہے اس کی ڈوری بھی بنا ہوا ہے بلکہ اس کی اوپر کشن ہوا ہے اور پالے بھی اس کی اچھی کلاسکیں ہوئی ہے اور اس کی جو ٹائنگ ٹیبل ہیں یہ زرائیں اس کی سارا کے سارا جو نیچے بیس ہیں جو سٹرکچر ہیں اس کی یہ ویکٹوریا پایا جو یہ ہیں یہ بھی سارا کے سارا سالٹ ککر کی لکڑ میں ہے جی صحیح ہو گیا ویکٹوریا پایا بھی اور اوپر کی جو ہے نا بے ٹاپ یہ شیشم پریس کی شیٹ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پلس اس کے ساتھ ایک چیز ہے درمیان میں ایک ڈیزائن بہنا ہوا ہے اوپر شیشہ ہے اور ساتھ میں اس کی نیچے سپیس ٹھوڑے ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اگر کوئی اس کی مطلب ہے کوئی پتر شتر رکھیں یہ رنگ برنگ والی آرٹی فیچر کوئی خوبصورتی کے لیے کوئی چیز رکھ لیں تو وہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ شاہ جیس ڈائننگ کا جو سائز ہے کیا سائز ہے ٹیبل کا ملک صاحب ڈائننگ کا جو سائز ہے یہ پانچ پوٹ بھائی تین پوٹ سیکس چیئر کے ساتھ کیا پریس ہوگی اس کو ملک صاحب اس کے ساتھ اس کا ریٹ ہے یہ ساٹھ ہزار روپے کی ساٹھ ہزار روپے کا یہ والا ڈائننگ ٹیبل سولیڈ میں ملے گئی ملک صاحب اس کے ساتھ باس یہ کہتے ہیں بیڈ ڈرسنگ سے ٹیبل بڑی اچھی کلاس کی اور مکمل یہ سیزن کی گھرنٹی ہیں اس کی ٹھیک ہے نجیم سارا جو ہیں اس کے اندر ایک تو بڑا اچھا کام ہوا ہے اندر پالش اس کی لاسٹ فینش ابھی ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے نجیم یہ بھی مکمل ٹالی کا ہے یہ چارنج کا اس کا پلر لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہے اندر جتنا کام ہوا ہے یہ بھی لکڑ کے اندر ہی ہے یہ سفید جتنا یہ ہوا ہے جی پھول وغیرہ یہ جو کارڈنگ ہوئی ہے یہ بھی لکڑ کے اندر ہی ہوا ہے جی کمپلیٹ اس کی ڈریسنگ سے ٹیبل ملک صاحب اوپر پڑی ہے اور آر والا ایک ڈریسنگ سے ٹیبل ملک صاحب مل جائے گا ایک لاکھ تیس ہزار ہزار روی کی ایک لاکھ تیس ہزار کبیں بیٹ سائٹ تو ملے صاحب اوپرا ایک بیٹ ہے سولیٹ ہیں جی ککر میں ٹالی میں یہ کیکر میں میں ملی صاحب ٹک ہے یہ بیٹ ریسنگ سے ٹیبل کیکر میں بسوڑا میراے کا تیران ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کی ایک لاکھ پندرہ ہزار کا یہ اسے اب اسjmی دیجاین میں ٹالیوں میں méliahہ کا پین ہے تو کیا فرائص حساب بن پندرہ سے بیس ہزار روپے فرق اس میں آئے کا ایک تیسے چالیس مون میں söyl원�ے کا اللہچ جو جی آہ میں بتاتا ہوں جی اور ہے مکمل ٹالی کی لکڑ میں کمپلیٹ سولیڈ ہے یہ لو پروفائل بیٹ ہے جی اس کا آپ دیکھیں اس کی جو پلر ہیں یہ بھی مکمل سالٹ کے ہیں جی اس کی جو یہاں پہ لکڑ ہیں یہ بھی مکمل ٹالی کی لکڑ کے ہیں جی یہ سارا کے سارا جو مطلب ہے اس کی ادھر میں اندر جو مطلب ہے یہ جو جریہ ہیں جو لینے ہیں جی اس سارے کے سارے لکڑ کے اندر ہی ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے نہیں جی اس کی ڈریسنگ سیٹیبل ہی بھی بڑی اچھی کلاس کی بنی ہوئی ہے جی اور یہ والا بے ڈریسنگ سیٹیبل ملک صاحب ایک لاکھ ستر ہزار بیگر ملے گا یہ والا ایک لاکھ ستر کمپلیٹ سولیڈ ہے اس میں ایک انچ کی پٹی بھی اورشیٹ کی نہیں ہے جی یہ ٹیبل بھی سیٹی میں آتے ہیں لوکل فرنیچر میں آتے ہیں یہ لوکل فرنیچر میں آتے ہیں جی لیکن یہ کسی کے ہیں ویسے ہم نے شاپر میں اس کو کیا ہوا ہے پیکنگ ابھی دوبارہ کول نہیں سکتے جی آ یہ تو ہم نے در اس کی کیا ہوا ہے اس کی ڈیمانڈ میں بنایا ہوا ہے جی ٹھیک ہے یہ ہیں تو لوکل فرنیچر میں اور یہ سامنے ہم نے اس میں دراز ڈالے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ادھر ادھر دراز ہے ملک صاحب لیکن نظر نہیں آتے کیونکہ ہم نے کچھ کو دیکھ ہے نا صحیح ہو گیا پیکنگ کیا ہوا ہے نظر نہیں آتا یہ تی پی سیکنے تک مل جائے گا جی یہ والا سیڈ ملک صاحب عام تو ہیں بائیس ہزار روپیہ کا لیکن اگر کوئی اسی طرح کی دراز ڈالنا چاہتا ہے تو تقریباً درازوں کی کوئی دو ہزار پچیس سو روپیہ بڑے گا تقریباً چوبیس ہزار کا پیر ملے گا جی ٹیک ہے نا جی صاحب ادھر ہماری ساری تیاری لگ رہی ہے وہ فرنیچر کو جی یہ وہ جو سوفا ہے جو نیشے میں نے آپ کو کشن والے دکھا جاتا دیکھے نا جی جو ریڈی ہوگا جو ریڈی ہوگا ہے لیکن اس کی ذرا کلر تیز تھا اس کا تھوڑا سا سلو ہے لیکن یہ کمپلیڈ نہیں ابھی آپ کو یہ دا یہ پروسس سے گزر رہی ہے دیکھے نا ہی تو یہ والا سوفا ہے اس سے درہ یہ بیڈ ڈریسنگ سٹیابل ہے یہ بٹالی کی بہت زبردست حالہ قسم کی بنا ہوا ہے یہ یہ کل پر سو میں اس کو میں بتا دوں گا اس کی آپ درہ آپ یہ دیکھ لیں سمپل میں اور اچھا ہے یہ بہت دست چیز ہے یہ دیسنگ سٹیابل ہوگی ہے یہ بیڈی کھا رہی ہے یہ شکیز بھی مکمل ٹالی کی لکڑ گیا ہے تو یہ ٹھیک ٹھیک ہے نا جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہاں پہ ہماری جو ساری تیاریاں وہ جو ہو رہی ہے یہ دوسرا ماری جو ہے نا یہ لیبر لگا ہوا یہ اس کی پالش کر رہے ہیں جی جی یہ بھی مکمل سالڈ کی لکڑ کی جو اینا یہاں ادھر دیکھیں جی مل صاحب وہ نیچو میں نے ایک صفحہ دکھا ہے تو آپ اس کو دکھا دیں مکمل جو اینا بلکل کوئی کلر شہر روک کا نہیں ہوا یہ سامنے پڑا ہوا ہے جیس کا ٹیک ہے نا جی بلکل را میٹی ریل میں لکڑ میں جائیں ٹیک ہے نا جی آپ نے دیزئین دکھائیں اس کے لئے آپ کو اپنا چنیوٹی دکھائیں باہر صاحب پر نیچل بیا جی جو بھی اپنا ڈیزئین بتا کے وہ بنا دیں گے لیکن یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں ٹرم دینا ہوگا جی دلیورال پاکستان کریں گے جی گاہ کو ادھر آکے پورا طرح چک کر کے تب اس کو جینا لوڈنگ کروا کے اور اس کی جینا جو لینے کی چارجز ہیں گاڑی کی وہ گاہ کی ذمہیں اپنے ہوں گے جی شاہ جی کا نمبر ویڈیو میں موجود ہے مزید معلومات پر ان کے نمبر پر آتا کریں بہت شکریہ شاہ جی اللہ کی بڑی مربانی جی ملک صاحب اللہ تعالیٰ کی خوش و خورمنا کی